اسلام علیکم کرائم سٹوریز کے ساتھ میں ہوں مریم نئیم ڈان گینگسٹر اور انڈر ورڈ جیسے الفاظ جب آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو کئی ایسی بدنامے زمانہ شخصیات کے نام بھی آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے ابھی ریسنٹی ایک کیس ہوا امیر بیلاج کا جو کہ قتل کر دیا گیا اس کیس میں نئی ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے اس شو میں اس کے علاوہ ان شخصیات کے ساتھ کچھ ایسی شخصیات کا نام بھی لیا جاتا ہے جو گلیمر اور ستاروں کی دنیا سے تعلق کرتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے انڈر ورڈ کی دنیا سے یہ بھی جانیں گے اس کے علاوہ میں لیے یہ بہت حیران کن ہے جاننا کہ پاکستان میں انڈر ورڈ کا وجود بھی موجود ہے کیسے اور کیوں ہمارے ساتھ موجود ہے سمار ٹی وی لاہور کے بیورو چیف نایم حنیر صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ انڈر ورڈ کا وجود جو ہے یہ کس طرح سے پاکستان میں ہے اور اس کے علاوہ امیر بلاج قتل کیس میں جو نئی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جو نئے سسپیکٹ بتائے گئے تھے ان کے بارے میں کیا تحقیقات ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلام علیہ وسلم جی والیکم سلام جی الحمدللہ پھر یہ بتائیے کہ امیر بلاج جو قتل کیس میں ہے اس کی جو نئی ڈیویلپمنٹس رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے میں ایک تصحیل کرنا چاہتا ہوں ایک سابقہ انٹرویو میں جو ہے وہ ہم نے یہ بتایا کہ امیر بلاج جو ہیں وہ ٹی بو ٹرکا مالا کے کلوتے بیٹے تھے ایسا نہیں ہے ان کے دو بھائی اور بھی ہیں ان سے چھوٹے ہیں امیر فتح اور امیر مصب اور مصب جو ہیں مصب کی ہی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ وکیل ہے اور امیر بلاج جو ہیں ان کے قتل کے کیس کی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اب تک کی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ وہ جو قاتل ہے نوبینا قاتل جو موقع پہ جو ہے وہ بھی مار دیا گیا تھا اس کا جو ناظرہ سے ریکارڈ ابھی تک ملا ہے انویسٹیگیشن کو اس کا نام مظفر حسین ہے اس کا تعلق شیخ اپورا سے ہے اس کی چار شادیاں ہیں اور وہ جو ہے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بڑھ جو ہے جو نامزد ملزم ہے اس مقدمے کے بائیس سال سے ان کا پرسنل مالشیہ تھا بائیس سال سے اور انویسٹیگیشن سے ابھی جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے ابھی تک قتل سے ایک روز قبل خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بڑھ جن پر ماضی میں بھی اس خاندان کے ہونے والے مختلف قتلوں کے مقدمات درج کیے جاتے رہے مگر وہ اس میں کلیر ہوئے اس مرتبہ جو ہے جو نامزد ملزمان ہے اس مقدمے کے وہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بڑھ ہیں اور خواجہ اقیل عرف گوگی بڑھ ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک روز قبل اس قتل سے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بڑھ جو ہے وہ کراچی سے فلائٹ لے کر دبائی پہنچے جبکہ یہ قاتل جو ہے مزفر حسین یہ کراچی سے لاہور پہنچا اور ایک دن پہلے ہی اس نے ایک موبائل فون خریدا اور ایک سیم نکلوائی اور وہ سیم جو ہے کراچی کی ایک خاتون لطیفہ بی بی کے نام ہے جو مبینہ طور پر ان کی چوتھی بیوی بھی بتائی جاتی ہے یا ان کے سسرال میں سے کسی عورت کا یہ نام ہے اور اب تک میرے خیال میں ان کی ایک یا دو بیویوں کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے جن سے تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ مزفر حسین جو ہے وہ خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بڑھ کا بائیس سال سے ملازم تھا اور اب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ کریاں اس سے ملنا شروع ہوئی ہیں دوسرا جو نامزد ملزم ہے خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ وہ قتل کے روز لاہور میں ہی موجود تھے اور اب تک جو ہے ان کے گھر پر اور ان کے مختلف ڈیروں پر جو ہے وہ ریڈ کیے جا رہے ہیں چھاپیں مارے جا رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ تیفی بڑھ کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور باقی جو ہے چار نام علوم ملزم جو اس میں لکھوائے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے وہ جو آپ نے انڈر ورلڈ کا ذکر کیا جی سر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ پاکستان میں بلخصوص منجاب میں انڈر ورلڈ کا کیا وجود ہے اور کس طرح سے ہے یہاں پہ اگر انڈر ورلڈ کی بات کروں تو انڈر ورلڈ اب جو ہے مختلف جو ہے وہ لینڈ مافیاس اور بک مافیاس جوہا مافیا اور ٹارگٹ کلرز ان پر ببنی گروز جو ہیں وہ انڈر ورلڈ کا حصہ ہیں جہاں تک بات ہے پاکستان اور دبائی اور ممبئی کی انڈر ورلڈ کی تو اس میں میں آپ کو ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اس طرح کے مطدد واقعات ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بولی ورڈ سٹار سنجدت کو جو ہے وہ سدا ہو جاتی ہے ایک کیس میں وہاں پہ کچھ حادثات ہوتے ہیں جن سے سنجدت کو جوڑا جاتا ہے اور ان حادثات کا ذمہ دار جو ہے ایک انڈر ورلڈ ڈان کو قرار دیا جاتا ہے اور سنجدت کے اس انڈر ورلڈ ڈان کے ساتھ روابط جو ہیں اس پر سدا دی جاتی ہے اچھا وہ روابط کیا تھے انڈر ورلڈ ڈانز مختلف جو ڈانز ہیں ممبئی کے ڈانز ہیں یا دبائی کے ڈانز ہیں یا پاکستان کے ڈانز ہیں میں ابھی نام بھی لوں گا پاکستان کی کس کس سیلیبرٹیز کو بڑا شوق تھا بڑی خواہش ہوتی تھی جب وہ کراچی سے لاور آتے تھے یا دوسرے شہروں سے لاور آتے تھے یا کراچی جاتے تھے تو یہاں کے جو ڈانز تھے اس وقت کے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک روابط رکھنے کا ایک تعلق رکھنے کا ایک دوستی رکھنے کا باوجود اس کے کہ کوئی اس طرح کے شواہد کبھی بھی نہیں ہیں اس طرح کے کیسز کبھی بھی سامنے نہیں آئے کہ وہ جو سیلیبرٹیز ہیں وہ جو سیلیبرٹیز ہیں وہ کبھی ان سے کوئی اپنا کوئی نیگٹیوٹی کے سنس میں کوئی کام لیتے ہوں گے یا اس طرح کی کبھی خواہش کا اظہار کرتے ایک دوستی رکھنے کا کیونکہ وہ اپنی فلموں میں مختلف ڈان کے جو ہے وہ کریکٹر کرتے ہیں رول کرتے ہیں ویلن کا رول کرتے ہیں تو وہ ایک مشابت جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف سمجھ اور وہ جو ہے سنجیداد کا میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں یہ دور ہے نائنٹی ون ٹو کا سنجیداد اور مادر ڈکشت کا جو ہے وہ وہ دونوں اس کی شوٹنگز کر رہے ہیں اور اس سے تھوڑا سا قبل ایک اور فلم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے ساجن ساجن میں بھی سنجیداد اور مادر ڈکشت جو ہے ان کا پیر ہے اور سلمان خان ساتھ ہے اور اب آپ سوچیں گے کہ ایک ہی سال میں شروع ہونے مالی دو فلمیں اور دونوں میں سنجیداد ہی ہیں اور تھے کہ سنہ جعوید اگر ساتھ ہوں گی شو میں چاہے وہ گیم شو ہو چاہے وہ کوئی جو ہے وہ کامیڈی شو ہو چاہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ شو ہو تو شرط ہوتی تھی ان کی یہ خبر ہم بریک بھی کر چکے ہیں کہ شرط رکھتے تھے کہ سنہ جعوید اگر ہوں گی تو میں شو میں آؤں گا ہمارے چینل کے ایک شو کے لیے جب ہم سے رابطہ کیا گیا تو اب یہ ہے کہ اسی طرح سنجیدت کی یہ شرط ہوتی تھی کہ میں ایک شرط پہ فلم سائن کروں گا اگر ہیروین کا رول مادر ڈکشت کر یہ وہ دور ہے جب ممبئی میں کچھ حادثہ تو ہوتے اس میں ایک جو انڈرول ڈان ہے سنجیدت کو ایک گن انہوں نے گفٹ کر رکھی ہوتی ہے گن جو ہے وہ اس کا لائسنس سنجیدت کے پاس نہیں ہے ظاہر ہے وہ لائسنس ہے ہی نہیں وہ ان لیگل جو ایک آرمز ہوتے ہیں وہ گن وہ تھی اور وہ گن ابھی انڈیا میں نئی نہیں آئی تھی سنجیدت کو گن گفٹ کر دی جاتی ہے اب جب یہ واقعات ہوتے ہیں اور اس ڈان اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ تھے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ریٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں کئی نہ کئی ایک کنیکشن سنجیدت کا ملتا ہے کہ سنجیدت کو اس ڈان نے ایک گن گفٹ کی جب سنجیدت کو یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کے والد سنیل زندہ تھے اور وہ بڑے اثر اور اصور رکھنے والے شخصیت تھی فلم کے علاوہ پولٹکس کرتے تھے اور ان کا بڑا ایک نیٹ ورک تھا ان کو متعلقہ پولیس سے یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ ان پہ ریڈ کیا جائے گا اور وہ گن ان سے پروڈیوس کی جائے گی اور اگر وہ گن پکڑی جاتی ہے تو ان کو سزا ہو جائے گی اب ایک فلمی انداز میں سنجیدت وہ گن اپنی گاڑی میں چھپاتے ہیں اور اپنی سسٹر کے ساتھ ایک لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے ہیں جس کا نام روسی ملہ ہے روسی ملہ کی بھٹی پر جاتے ہیں ایک دوست کی وساطت سے اور وہ گن جو ہے اس بھٹی میں پگلا دیتے ہیں گن پگل جاتی ہے اور اس کا بلکل جو ہے وہ گن کا وجود ختم ہو جاتا ہے ملٹ ہو جاتی ہے اب یہ وہاں سے آ جاتے ہیں مگر جب ریڈ ہوتا ہے تو کڑیاں ملتے ملتے پولیس اس بھٹی تک بھی پہن جاتی ہے جہاں پہ وہ گن ملٹ کی جاتی ہے اب وہ تو راک بن چکی ہے راک تو کوئی ثبوت نہیں ہے مگر اس راک سے ایک سپرنگ نکلاتا ہے جو اس گن کا سپرنگ ہے چونکہ باقی گن جو ہے اس کا مٹیریل وہ تو آگ سے ملٹ ہو گیا مگر یہ جو لوہے کا سپرنگ تھا یہ ملٹ نہیں ہوا اس سپرنگ سے سنجیداد جو ہے وہ پکڑے جاتی ہے اس کے بعد پھر سنجیداد کو سزا ہوتی ہے جب سزا ہوتی ہے یہ بتائیے گا وہ ڈان کون ہے وہ ڈان جو ہے زائرہ دعود ابراہیم وہ ڈان جو ہیں اور وہ جو ہیں اس میں کوئی دعود ابراہیم جو ہیں انہوں نے کوئی سنجیداد کو تھوڑا ہی کنونس کیا کچھ کرنے کے لیے وہ تو ان کا شوق تھا جب وہ دعود ابراہیم دوبائی میں ہوتے تھے تو یہ پورے بولی ووڈ انڈسٹی جو ہے عدیتہ پنجولی سے لے کے سلمان خان سے لے کے سنجیداد سے لے کے اور جتنے وہاں پہ ان کے جو ویلن رول کرنے والے سب کی خواہش ہوتی تھی ان سے ملنا اور ان سے ملنے کے لیے وہ جاتے تھے ان کے ساتھ فوٹو بناتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے یہ تو ایک خواہش تھی بولی ووڈ پوری انڈسٹری کی اور ایک وہ جو فلموں میں ایک ہیرو کا اور ویلن کا رول کرنے والے کریکٹر تھے وہ اپنے اپنے ایک انداز میں ان کو آئیڈلائز کرتے تھے اب جو ہے معاملہ آ جاتا ہے مادر و ڈکشت عشق روج پہ اور شادی اور اہد و پیما تو شیف سنا جو ہے وہ مادر و ڈکشت کو روک دیتی ہے کہ آپ جیل میں سنجیداد کو نہ تو ملاقات کرنے جائیں گی ان سے اور نہ ہی ان سے رابطہ رکھیں صرف ایک ملاقات مادر و ڈکشت سنجیداد اپنے ایک فیانسی سے کہلیں اپنے عاشق سے کہلیں مشہوق سے کہلیں کرنے کے لیے جاتی ہیں جیل میں اس کے بعد انہیں روک دیا جاتا ہے انہوں پر پریشر آ جاتا ہے اور وہ پھر اس پریشر کو جھیل نہیں پاتی تو پھر وہ عشق محبت وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ خوف کے سائے اور وہ ایک پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر رابطہ ختم کر دیتی ہیں اور اپنے راستے جدا کر لیتی ہیں اور متعدد بار اس کے اس میں سندیدت کی جو ہے وہ زمانت ہوتی ہے سزا ہوتی ہے اور آخری مرتبہ پھر ان کو چھے سال سزا ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ اس کے بعد ان کو سزا پوری ہو جاتی ہے اور بری کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے شویب خان ایک کردار کراچی میں پیدا شویب خان جو ہیں وہ ایک ایسا انڈرویل ڈان تھا جو مختلف بک مافیا سے اور جوا مافیا سے بھتا لیتا تھا یعنی کہ شویب خان کرمنلز کا ایک سمجھ لیں کہ ان سے بھتا وصول کرنے والا ڈان تھا اور شویب خان جو ہے اس نے اسلم ناثا ایک بہت بڑا بکی تھا کراچی میں جس کو مرڈر کیا جس کے بعد اس کا بہت بڑا نام ہو گیا شویب خان کا اور اسلم ناثا نے فلم سٹار روبی نیازی سے شادی کی تھی روبی نیازی کا وہ شوہر شوہر تھا اسلم ناثا اور یہ جو ہے بہت بڑی ایک کراچی میں ایک بکت تھی ان کی اور مختلف نویت کا جو جوا ہے جس میں بہت سی ترمیں ہیں جیسے یہ جو تاش کا جوا ہے جیسے ایک کمسائی کہتے ہیں مٹکے کا جوا ہے ایک وہ دانے پھینکنے والا اور اس طرح کے مختلف کسی نو نما ایک ان کا اڈا تھا جہاں پہ وہ یہ سارا کام کرتا تھا اسلم ناثا اب شویب خان نے وہ مرڈر کر دیا مرڈر کرنے کے بعد شویب خان کو کراچی چھوڑنا پڑا اور شویب خان جو ہیں ان کی بہت گہری دوستی تھی پراپرٹی تائیکون ملک ریاض کے بھائی میجر اٹائر تارک کے ساتھ مرہوم کے ساتھ وہی ان کو لے کے آئے لاہور اب لاہور وہ مفروری کاٹ رہے ہیں جب شویب خان لاہور مفروری کاٹتے ہیں تو پاکستان کے مایہ ناز فاسٹ بولر وسیم اکرم کے گھر پہ بھی فائرنگ کر دیتے ہیں اب وسیم اکرم کے گھر میں فائرنگ کرنے کی جو میرے پاس وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہیں وسیم اکرم کو فون کیا تو وسیم اکرم انہیں نہیں جانتے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ تو کرکٹر ہیں تو وہ نہیں پہچانے نہیں صحیح سے بات کی وہ نہیں جانتے تھے تو اس غصے میں جب وہ لاہور میں مفروری کاٹ رہے تھے تو انہوں نے شویب خان نے وسیم اکرم کے گھر پہ مارل ٹون میں فائرنگ کر دی خیر اس کا نامعلوم افراد پہ کوئی اف آئی آر بھی ہوئی خیر بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح سے آپ اچھا پھر وہ یہاں سے آرسٹ ہوئے شویب خان لاہور سے جوہر ٹون میں اللہ او چوک کے پاس انہوں نے پناہ لے رکھی تھی اور یہاں سے کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ آرسٹ ہوا کراچی پولیس لے کے گئی اور پھر جیل کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی پوری سرار طور پہ اور اس کے لواقین نے یہ الزام بھی لگایا اس کی اہلیا نے کہ اسے کوئی انجیکشن لگایا گیا زہر کا جیسے بھی ہوا عاطف چوہدری عاطف چوہدری جو ہے وہ لاہور سے تعلق تھا گوالمنڈی سے جہاں یہ امیر بلاج کم علاقہ ہے اور طریفی بات کا یہ علاقہ رہا ہے گوالمنڈی عاطف چوہدری کبھی اس طرح سے وہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ایک دوستیاں بھی نہیں مگر ایک واقعہ جو ایک بڑی سیلیبیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا عاطف چوہدری اس وقت مفروری کاٹ رہا تھا علاقہ غیر میں تو یہاں کسی فلم ساز کا غالباً ریما خان سے کوئی پھڑا ہو گیا اس کا فلم ساز کا رابطہ عاطف چوہدری سے تھا عاطف چوہدری جو ہے وہ دورانے مفروری ہی علاقہ غیر سے لاہور آیا اقبال ٹاؤن زینت بلوک والے گھر پہ جہاں پہ ریما اپنی والدہ سیاہ بیگم اور اپنی پوری فیملی والد کے ساتھ بہنوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی عاطف چوہدری نے اس گھر پہ آ کے فائرنگ کر دی ان کے گھر پہ ٹھیک ہے یہ باقیہ ہوا اس کے بعد خیر ریما خان کی جو ہے وہ اس فلم ساز کے ساتھ صلح کروا دی گئی مگر عاطف چوہدری جو ہے وہ دوبارہ سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد وہ پشاور سے گرفتار ہوا مختلف کیسز میں اور مختلف قتلوں میں نامزد تھا تو دورانے تفتیش کہیں نہ کہیں عاطف چوہدری نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ریما کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ عاطف چوہدری نے کی تھی اور اس کے بعد وہ انکانٹر ہوا لینگویج سینٹر جو ہے وہ چوکچو برجی کے قریب وہاں پہ ان کا وہ مرڈر کر دیا ارشد امین چوہدری اکثر اوقات لاہور تیٹر میں جو ہے وہ اپنے گنمنٹس کے ساتھ وہ صاحب آتے تھے اور وہاں سے زبردستی ایک اداکارہ کو ساتھ لے جائے کر زبردستی یہ واقعات جو ہے وہ پورے جو کولیگز ہیں اس اداکارہ کے وہ ویٹنس ہیں آج بھی ان میں ان کا نام جو ہے وہ میں نہیں لینے چاہوں گا اس کی ایک وجہ ہے کہ ابھی وہ فیلڈ چھوڑ چکی ہے ان کا ایک گھر بس چکا ہے اور جو ہے ایک وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے مگر یہ ہے کہ ان کے جتنے کولیگز ہیں اس وقت ان میں سے بہت سے مختلف چینلز پہ کومیڈی شوز کر رہے ہیں سب کو پتا ہے اس معاملے کا ایک کردار میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں حمیدہ کروڑپتی حمیدہ کروڑپتی جو ہے یہ پرانی انارکلی جین مندر کے قریب ایک نجم ہوتل سے گرفتار ہوا تھا یہ شخص یہ ڈکیت تھا انفیکٹ ڈکیت تھا اس کے پیچھے جو ہے انڈرورل کا کوئی دھڑا ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈکیتی کرتا تھا اور جب یہ ریسٹ ہوا عمر ورک جو اس کو کسی ایک انسپیکٹر تھے بعد میں ایس پی ہوئے پھر ڈیموٹ بھی ہوئے عمر ورک نے تفتیش کی اس کیس کی حمیدہ کروڑپتی نے دورانے تفتیش بتایا کہ وہ جو گولڈ لوٹتا تھا مختلف گھروں سے اور خواتین سے ڈکیتی کے دوران وہ صرف شو بیز کی اداکاراؤں کو گفٹ کرتا تھا اچھا اس میں تین چار نام تھے لیکن مجھے دو نام یاد رہ گئے اداکارہ سنہ اس میں انویسٹیگیٹ ہوئی تھی اور ایک اداکارہ سونیاں تھی اور یہ فلم سٹار سنہ کی بات کر رہا ہوں یہ انویسٹیگیٹ ہوئی تھی ان کو بلائیا گیا تھا سی آئیے اور اس نے انکشاف کیا تھا دورانے تفتیش کہ ان اداکاراؤں کو وہ لوٹا ہوا سونا جو ہے وہ دیتا تھا اب دیکھئے یہاں پہ ایک عمر یہ ہے کہ جب یہ اداکارائیں وہ اس سے وہ تحائف لے رہی تھی اس وقت خود سے انہوں نے یہ کوشش نہیں کی جاننے کی میں بھی کئی نہ کئی ان اداکاراؤں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ یہ دکیتی کا مال تھا اور اس طرح لوٹا ہوا مال تھا تو یہ کردار ہوا اس کے بعد میں نے آپ کو سنجلت کی ساری کہانی جو ہے وہ پہلے بیان کر دی ہے اب جو ہے آ جاتے ہیں دشمنیاں جو ہیں ایک سیکلی سر یہ جو خاندانی دشمنیاں ایک وراثت میں مل چکی اب یہ ہی امیر بلاج کا جو کیس ہے پہلے دادا پھر باپ اور اب بیٹا تو یہ خاندانی دشمنیاں جو وراثت میں مل گئی ہیں نسل ختم کرتی جاری ہیں لیکن یہ دشمنیاں ختم نہیں ہو گئی ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے یہ بڑا اچھا سوال ہے اس وقت ریلیونسی ہے اس کی یہ جو دشمنی ہے ٹرکا مالا خاندان اور خواجہ تاریف گلشن عرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ اور یہ ان گروپوں کی جو دشمنی ہیں اس کی میں ایک تفصیل آپ کو بتاتا ہوں امیر بلاج کے کیس کے ساتھ اسی طرح لاہور کی جو بڑی دشمنیاں ہیں ان میں جو ہے وہ شیخ اسغر شیخ رویل اسغر کے والد اور میاں مراجدین عرف ماجا سکھ جو میاں اخلاق گڑو کے والد تھے ان کی دشمنیاں تھیں اب یہاں پہ ایک عمر جو ہے وہ بڑا ہی تشویشناک اور افسوسناک ہے وہ یہ کہ کبھی ہماری پولیس نے ہمارے اداروں نے ہماری حکومتوں نے انڈرولٹ کریمنلز اور خاندانی دشمنیوں کو ان میں تفریق نہیں کی ان کو ہمیشہ سے ایک آنکھ سے دیکھا ان کو ہمیشہ سے مکس کر کے رکھا دیکھئے یہ جو میں نے اب دو خاندانوں کا ذکر کی ہے ان کو ہم کریمنل نہیں کہہ سکتے ان کو ہم جرائم پیشہ نہیں کہہ سکتے شیخ رویل اسغر خاندان ان کے والد شیخ اسغر میاں مراجزین خاندان ماجہ سک اور میاں اخلاق گڑو خاندان ان کو ہم کریمنلز نہیں کہہ سکتے یہ نہ تو اجرتی قاتل ہیں نہ یہ لینڈ مافیا ہے نہ یہ بھتا مافیا ہے صرف ان کی خاندانی دشمنی کسی وجہ سے ایک چھوٹی سی لڑائی سے شروع ہوئی جس کے بعد دونوں خاندانوں کے درجنوں لوگ قتل ہو گئے اس میں شیخ رویل اسغر کے والد شیخ اسغر بھی قتل ہوئے اس میں جو ہے ان کے بھائی جو ہیں یہ سینٹر پوائنٹ پہ ان کے بھائی بھی قتل ہوئے شیخ رویل اسغر کے ادھر سے جو ہے وہ ماجہ سکھ جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے درجنوں قتل ہوئے مگر کبھی بھی ہمیں اس طرح کی کوئی خبر اس طرح کی کوئی ایفرٹ اس طرح کی کوئی کوشش دیکھنے میں نہیں ملی کہ ان دونوں خاندانوں کو ایک جگہ بٹھا کے ان میں صلح کروا دی جائے میں اس کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں سی سی پیو لاہور کے پاس بیٹھا تھا اور اتفاق سے مجودہ پریزیڈنل اور پریس کلپ کے ارشد انساریو یہ بھی وہاں پر موجود تھے یہ گواہ ہے اور عمر شیخ سی سی پیو لاہور جو ہے چکے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ عرصہ قبل تو وہ سی سی پیو تھے تو ہماری ڈسکیشن جاری تھی تو ایک اٹمٹ کی تھی سی سی پیو لاہور نے عابد ملی جو ملزم تھا سیال کورٹ ووڈر وے کیس کے سیال سی ای ایم آلٹون میں وہ کچھ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا کرنا چاہ رہے تھے کہ اسے عبرت کا نشان بنانا چاہ رہے تھے مگر اسی وقت جو ہے آئی جی کو اطلاع ملی اور باقی ساری پولیس فورس وارب میں پہنچی آفیس ران اور انہوں نے روکا اس کام سے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو اجرتی قاتل ہیں یہ جو ایک کنزیکٹیو اور سیریز ریپسٹ ہیں یہ لوگ جو ہیں کچھ عرصے بعد زمانتے لے کے ان کے پیچھے پوری پوری جو ہے ایک گینگ ہوتے ہیں اور ان کی زمانتے ہو جاتی ہیں یہ باہر آ جاتے ہیں اور اس بات سے وہ بڑا دکھی تھے اس بات سے وہ بڑا دکھی تھے کیونکہ آبد ملی جو تھا وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے ریپ کیسیز میں پکڑا گیا اور زمانتے پہ باہر آ گیا تھا لیکن اصل جو بات اس دن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ سی سی پیوں ہیں لاور کے پولیس چیف ہیں ہم لوگ شادی بیار میں جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ایک دو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیس بیس لوگوں نے گنے اٹھائی ہوئی ہیں عجیب سی ہریسمنٹ اور وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور فیملیاں یہاں وہاں پہ مجود ہیں اور عجیب سی یہ صورتحال ہوتی ہے تو کبھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ کی کس سے دشمنی ہیں آپ نے کیوں اتنے جو ہے نا وہ اصلے کی نمائش آپ کرتے ہیں اور ڈالے لے کے گھوم رہے ہیں شہر کے اندر اور تقریب میں آپ جا رہے ہیں اس طرح سے اور ایک ہریسمنٹ کھلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں انہوں نے مختلف گروپس کو بلانا شروع کر دیا مختلف گروپس کو بلایا ان سے پوچھا دونوں گروپوں کے جو لوگ ہیں بلایا ان کی صلاح کروائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ اصلے کی نمائش نہیں کریں آپ اصلہ لے کے نہیں گھومیں گے اس طرح کی کوششیں میں نے دیکھی رہی پولیس کی طرف سے کبھی بھی جیسے میں نے یہ ابھی آپ کو بتایا یہ جو ماجہ سکھ فیملی ہے اور شیخ رویلس خان تھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خود ان کو سمجھ آیا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ قتل و غارت نہیں ہے ایک وقت آیا کہ ان کی جو ہے کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کے ان کی صلاح کروا دی اور علاقے کے لوگ بھی اس حلقے کے لوگ بھی سکون میں آگئے جہاں ہر وقت خوف اور حراس رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب کس وقت کس طرف سے کیا ہو جائے اسی طرح پولیس کی طرف سے ایسی کوششوں کا بھی فقدان ہے جب کوئی جو ہے بحالت مجبوری کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے اور اس شخص کو اس جرم کی سزا ملنے کے بعد اس کو واپس جو ہے نکال لیا جائے اس دنیا سے انڈرورلڈ کی اس اندھیر نگری سے اس کو واپس نکال لیا جائے جس کی مثال میں آپ سے شیر کرتا ہوں ایک بہت بڑا نام ہوا ہے لاہور کی انڈرورلڈ میں مذرتبی اچھا مذرتبی جو ہے وہ ایک بلکل خوبصورت حسین نوجوان اور ایف سی کالوج کا سٹوڈن اور گارڈن ٹون کا رہائشی لاہور کا اور پڑی لکھی فیملی پورا خاندان جو ہے کوئی سیبل انجنرنگ کر رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی پیشے سے واباس تھا اور پڑی لکھی فیملی ایک معمولی سا جھگڑا ہو جاتا ہے لاہور میں بلیک اگل کے نام سے گروپ بنا اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک جھگڑا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ کوئی ہوای فائرنگ بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایک نارمل واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پرچا ہوتا ہے اور پولیس جو ہے مذرتبی کے گھر جب ریٹ کر دی ہے تو اس کی والدہ کو اٹھا کے پولیس ٹیشن لے جاتی ہے اور مبینہ طور پر اس کی والدہ کے ساتھ تھانے کے اندر بہت زیادہ مس بہیو کیا جاتا ہے جب مذرتبی جو کہیں چھپ جاتا ہے اس گرفتاری کے ڈر سے اسے جب اس تضحیق آمیز واقعہ کا علم ہوتا ہے تو مذرتبی اس پولیس آفیسر کو مرڈر کر دیتا ہے جو اس کی والدہ کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے مبینہ طور پر اب یہ ایک واقعہ ایسا واقعہ تھا جس سے قبل اگر اس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ اس جرم کی نویت کو دیکھتے ہوئے مس بہیو نہ کیا جاتا اور اس کی گرفتاری کا انتظار کر لیا جاتا تو شاید مذرتبی جو ہے وہ کرائم کی اور جرائم کی دنیا میں نہ جاتا اس سے ٹرگر ہو گی ہے ایکزیکٹلی اور اس کے بعد حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا گھر جو ہے آج اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو کوئی فرد نہیں ملے گا اس کے دو بھائی مبینہ طور پر انکاؤنٹر کر دیے جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں مذرتبی کو مار دیا جاتا ہے ایک بھائی کئی باہر بھاگ جاتا ہے اور پورا خاندان جو ہے ایک تباہی اور بربادی کی ایک مثال بن جاتا ہے تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اب آپ بات کرتے ہیں ٹاپ ٹین کی بات کرتے ہیں تو عابد باکسر کا مبشر لکمان کے ساتھ جو انٹرویو ہے اس کو نکلوا کے آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے الزامات لگائے وہ کن شخصیات پر کن سیاستدانوں پر الزامات لگائے کس حکومت پر الزامات لگائے جو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے ان سے مختلف جو ہے ٹاپ ٹین کے اشتہاری ہی سہی اور بہت سے بے گناہ بھی ان کاؤنٹر میں مرواتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس ٹاپ ٹین کو خود ہی آپ نے ہوا دی اور خود ہی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور جب وہ آپ کے دو مقاصد جو ہیں وہ فل فل کرتے رہے تو چار جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ بھی کرتے رہے چھے قتل انہوں نے اپنی دشمنی میں بھی کر دیئے دس لوگوں کو بے گناہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کے کہنے پر اجرت پر بھی مار دیا تو اس طرح کی جو صورتحال ہے ابھی تک ہمارے جو ہے وہ ایک پولیس کا خاص طور پر جو میکمہ ہے اس کی طرف سے میں آپ کو چھوڑی سی بات بتاتا ہوں بے شک جو ہے پولیس کی جو نوکری ہے بلکل ایک پولیس والا بلکل ایک دو لائنوں کی درخواست کی بچارہ وہ اس پہ ہوتا ہے ہوا میں نوکری ہوتی ان کی آئے دن ڈسمس ان کے جو سیلری پیکجز ہیں وہ دیکھ لیں مراد دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ بہتر ضرور ہونی چاہیے مگر یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ کسی بھی علاقے میں اس علاقے کے ایسے چو کی مرضی کے بغیر ایک رتی برابر منشیات جو ہے وہ فروخت ہو سکتی ہے کسی طرح کی ڈرگز فروخت ہو سکتی ہے وہاں پہ جو ہے بک ہو سکتی ہے جوا ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں یہ ممکن نہیں تو پولیس کے اندر جو خود اعتصابی کا عمل ہے جیسے دوسرے اداروں میں ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ہے تو یہ ایک گٹ جوڑ ہے جیسے کہ نوید سعید جو ہے ایک پولیس آفیسر تھا وہ جو ہے اس نے ہمائیوں گجر سے لے کے بہت سے ٹاپ ٹین جو اشتیاری تھے وہ اس نے انکانٹر کیے مارے ایک اچھا گام کیا ہوگا اس کے بعد وہ خود بھی رائیونڈ روڈ پہ ایک پلوٹ کے قبضے کے دوران مرڈر ہو جاتا ہے نوید سعید بھی اب ایک وہ جو واقعہ ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ نوید سعید کا کیا تعلق تھا اس پروپرٹی کے قبضے تھے اور برائے راست وہ اس قبضے پہ کیوں گیا تو اس طرح کے جو ہیں بے شمار واقعات ہیں اب جو ہیں یہ جو خاندان ہے دو خاندانوں کی اس وقت جو زبان زدہ عام ہے ایک ٹرکا والا خاندان اور ٹیفی بات اور گوگی بات خاندان یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شورٹلی میں ایک کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ایک کرکٹ میچ سے یہ لڑائی کا آغاز ہوا ایک کرکٹ میچ جو ہے وہ ہو رہا ہے گوال منڈی کے اندر سمتھنگ گلیاں کا نام ہے میرے زین سے نکل گیا ہے کرشنا گلیاں کرشنا گلیاں جو ہے وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے اور ٹیفی بات کے کچھ قریبی ریلیٹیوز اور ٹیپو ٹرکا والا جو ہیں ان کے ایک ماموزاد قزن زاہد جو ہے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے زاہد کو اس میں جو ہے وہ مارا پیٹا جاتا ہے جس کا جو ایف آئی آر ہے وہ گوالمنڈی میں درج ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک پنچائت ہوتی ہے جس میں ٹیفی بات بھی بیٹھتے ہیں جس میں دوسری طرف سے ٹیپو ٹرکا والا اس وقت زندہ تھے بلا ٹرکا والا ان کے والد یہ بیٹھ کے ماملہ جو ہے رفع دفع کروا دیتے ہیں سولہ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکبری گیٹ میں جو خواجہ تعریف گولشن اور ٹیفی بات ہیں وہ ایک تاجران کی پولیٹکس کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ تاجران کے لیڈر ہیں وہاں کے جو انجمند تاجران ہیں تو وہاں پہ جو امیر الدین ہیں بلا ٹرکا والا وہ آتے ہیں ایک دکان کے ایک جھگڑے میں خیر ادھر بھی ان کا ٹیفی بات سے آمنہ سامنا ہوتا ہے مگر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے مگر اس واقعے کے بعد تیفی بات گروپ کو یہ لگتا ہے کہ جو امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اچھا ایک تھوڑا ایک جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا سرد جنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس وقت تو غیر وہ ایک پنچائت ہوتی ہے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اسی دوران ایک شخص جو ہیں عید محمد وہ راج مزدور ہے اور امیر الدین بلا ٹرکا والا ان کو بلاتے ہیں اپنے ڈیرے پہ ایک دیوار چنوانے کے لیے دیوار بنوانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے یہ بیٹا جو ہے اس کا نام ہے حنیف عرف حنیفہ حنیفہ جو ہے وہ کسرت کرتا ہے اکھاڑے میں اور ایک فیزیکلی ایک فٹ ینگ بوائی وہ اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے تو امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا کی جو ہے نا اس لڑکے پہ نظر پڑتی ہے تو وہ دیوار تو جو ایک بنانی ہے وہ تو اس کا والدید محمد جو راج مزدور ہے وہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو لڑکا ہے یہ بچہ مجھے دے دو یہ بطور گنمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ عید محمد کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلا ٹرکا والا ایک معروف شخصیت لاہور کی اور ایک بڑا بزنس مین وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ مجھے دے اور وہ اپنے بچے کے ایک روشن مستقبل کے غرص سے وہ ہنیفہ جو ہے اس کا ہاتھ امیر الدین بلا ٹرکا والا کے ہاتھ میں پکڑا دے اس دوران جو ہے ہنیفہ جو بعد میں ہنیفہ بابا بن گیا ہنیفہ بابا کی دوستی ٹی پو ٹرکا والا کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اسی دوستی کے دوران ہنیفہ بابا سے جو ایک اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بطور گنمن ساتھ چلنا ہے اور چیزیں کرنا ہے اس کیورٹی کرنا ہے اس کے علاوہ اس سے ایک مرڈر ہو جاتا ہے ہنیفہ بابا سے شہر کے اندر اس کا مقادمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے گوال منڈی میں اور ہنیفہ بابا گرفتار ہو جاتا ہے جب گرفتار ہوتا ہے تو دورانے تفتیش ہنیفہ بابا یہ پولیس کو بیان دیتا ہے کہ یہ قتل میں نے ٹیپو ٹرکاں والا کے کہنے پہ کیا اس انکشاف کے بعد جب ٹیپو ٹرکاں والا کو شاملے تفتیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے والد تھے بلا ٹرکاں والا وہ بڑے کسر و رسوق والے شخصیت تھی تو وہ اس تفتیش سے ٹیپو ٹرکاں والے کو اپنے بیٹے کو کلیر کروا لیتے ہیں مگر مبینہ طور پر ہنیفہ بابا جو ان کا ملازم تھا اس کی اس طرح سے پیروی نہیں ہوتی اسی دوران ٹیپو ٹرکاں والا کا ایک اور قریبی دوست وعید وعیدیاں اس سے بھی ٹیپو کا کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے یعنی اور وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے ان بیٹوین جو ہے بلا ٹرکاں والا وہ جو ہے اپنے بیٹے کو تو اس میں کلیر کروا لیتے ہیں مگر جو ہے ہنیفہ بابا اس کیس کی ایک پوری تفتیش بگتا ہے اس کی قید کاٹتا ہے قید کاٹ کے جب واپس آتا ہے تو اس کا وعید وعیدیاں جو ایک دوسرا مخالف ہے اب ٹیپو کا اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک گروپ بنا لیتے ہیں دونوں گروپ بناتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیپو کو قتل کرنا ہے یہ پلان کرتے ہیں اس پلان کے تحت یہ اٹیک کرتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا کے ڈیرے پہ اس کے اوپر جس میں وہ پچ جاتے ہیں مگر اس میں کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا بچتے ہیں اس میں ایک شخص شبیرہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے جو تفتیش میں یہ انکشاف کرتا ہے کہ یہ حاملہ جو ہے وہ حنیفہ بابا اور وعید کی طرف سے کیا جائے ہیں اس پر جو ہے وہ بلہ ٹرکاں والا جو گوال مڈی میں مقدمہ درجہ ہوتا ہے اور ایک تابر توڑ چھاپے جیسے میں پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا مذر تیبی والا اور ان کے گھر گھر سے جو ہے سب رشتداروں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور جو ہے وہ ریٹز اور ایک پورا جو ہے پولیس چڑھائی کر دیتی ہے اب اس صورتحال میں حنیفہ بابا اور وعیدیاں جو ہے وہ اپنے دیگر دو تین ساتھیوں سے مل کے وہ بلہ ٹرکاں والا پر اٹیک کرتے ہیں اور جس میں وہ قتل ہو جاتے ہیں بلہ ٹرکاں والا اس واقعے میں جس کا مقدمہ جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا ہے کہ مامو حالد مدرب بی پیلوان بڑے پاپولر ہیں ان کی مدیعت میں درج کر لیا جاتا ہے اب اسی دوران جو ہے اس قتل کے دو گواہ جو ہیں ان کو بھی انیفہ بابا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مرڈر کر دیتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس تیزی سے لاہور جیسے شہر میں یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے اب اس مقدمے کی تفتیش کے دوران ایک آزم نامی شخص کا رابطہ ہوتا ہے ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ وہ ان کے رابطے میں آتا ہے اور یہ جو قاتل ہیں انیفہ بابا اس کا بھائی شفیق بابا اور ویدیاں یہ تمام لوگ مفرور ہیں ایک شخص آزم جس کا نام ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والے کے رابطے میں آتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جو آپ پہ ٹیک ہوا اور بیلٹ رکاں والے کے قتل کے پیچھے جو ہے اصل جو سپورٹ ہے انیفہ بابا کی وہ خواجہ تعریف گلشن اور فتیفی بٹ گروپ اب جو ہے یہ دشمنی اس گروپ کے ساتھ وہ شروع ہو جاتی ہے دیکھیں ایسا مختلف واقعات ہوئے ٹیپو ٹرکاں والے پہ ٹیک ہوئے جس میں مختلف لوگ مرے بھی وہ پہلے بچ بھی گئے پھر دوبارہ ٹیک ہوا اس میں جو ہے ہر مرتبہ ہر مرتبہ ٹیفی بٹ اور خواجہ کیل اور گوگی بٹ نامزد ہوتے رہے اور مختلف مقدمات میں وہ کلیر بھی ہوتے رہے اب جو ہے اس کے بعد جو ہے ہنیفہ بابا اور یہ جو اس کے ساتھی ہیں یہ علاقہ غیر مفرور ہو جاتے ہیں جہاں ان کا رابطہ سیال کوٹ کے ایک کردار بھولا سنیارا اور ہمائیوں گجر سے ہوتا ہے اور وہ اس گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ ٹاپ ٹین بن جاتا ہے ٹاپ ٹین گینگ کا جو پہلی دفعہ جو ٹرم یوز کی گئی اور جو وجود سامنے آیا وہ یہ گینگ تھا جو علاقہ غیر سے پھر کاروائیاں کرتا تھا یہاں لوگوں کے خلاف اور اس کے بعد ایک دو مرتبہ جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی کہ ٹی پو ٹرکان والا اور ٹی فی بٹ گروپ کے درمیان جو ہے وہ صلاح کی کوشش کی جائے مگر شاید وہ اتنی سالڈ کوشش اور اس طرح سے ایک نیک نیجتی پر مبنی کوشش نہیں تھی وہ نہیں ہو سکا البتہ یہ جتنے کردار تھے ان کو مختلف پولیس اوفیس رانج جیسے میں نے پہلے نام لیا آپ سے نویس سعید اور اس طرح کے جو نام ہیں مختلف ادوار میں یہ ٹاپ ٹین جو ہیں یہ ان کو انکاؤنٹرز ہو اور بعض کو ایک دوسرے سے یہ سب مارے گئے آلموسٹ اس وقت کی جو ٹاپ ٹین تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اب اس کے بعد جو ہے ٹی پو ٹرکان والے پر یکے بعد دیگرے قاتلانہ حملے ہوئے ایک حملہ ایوانِ عدل کے اندر ہوا لوگ مر بھی گئے اور یہ خودشدیت زخمی ہوئے اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ ان کے جروائیتی ایک محالف تھے خواجہ تعریف کلشن اور گوگی بٹ پر ہوا جس میں جو اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی ٹرائل ہوا اس کے بعد ان کو کلیر قرار دے رہی گیا اب وہ موقع پر موجود نہیں تھے اس کے بعد دوہزار دس میں جو ہے ٹی پو ٹرکان والا جو ہیں جب وہ وہ واپس آ رہے تھے دوبائی سے لاہور لینڈ کیے تو لاہور ائرپورٹ کی پارکنگ پہ جو ان پہ اٹیک کیا گیا اس میں وہ بہت زخمی حالت میں میں وہ اسپیٹل آیا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بہر اس وقت امیر بالاج ٹی پو جو تھا وہ او لیول کا سٹوننٹ اور وہ دوبائی میں اپنے پڑھائی کر رہا تھا اور ایک پڑھنے لکھینے والا ایک بچہ تھا جس کو کوئی سروکار نہیں تھا کسی بھی طرح کی اپنے والد کی دشمنی سے یا ایک خاندانی دشمنی سے مگر بدقسمتی سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں اب اس امیر بالاج کو پاکستان آنا پڑا جہاں اس کو وراست میں ایک کروڑوں اور بھو روپے کی جائدہ دیں اور پیسہ ملا وہیں اس کو خاندانی دشمنی بھی وراست میں مل گئی کہ اب اس دشمنی کو اس خاندان کو آپ نے لیڈ کرنا ہے اس کاروبار کو آپ نے رن کرنا ہے اور ساتھ یہ ایک وراست میں ملنے والی دشمنی بھی ہے جس کو آپ نے نبانا ہے اب جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا دادا کے دشمن پھر باپ کے دشمن اور پھر آپ کے اپنے دشمن امیر بلاج نے اموو کرنا شروع کیا وہ بزنس بھی اپنا چلا رہا تھا اور دبائی آن این آف لاہور اور سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا خاندان کو سنبھال رہا تھا چیزیں کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک روینج کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر رفتہ رفتہ بھڑک رہی تھی اور اس میں کچھ واقعات بھی اس طرح کے رونما ہو گئے کہ کچھ ایک دو کردار جو ہے وہ منظر عام پر آئے پہت سالوں کے بعد جب امیر بلاج اور تیفی بٹ کے درمیان بھی سلح کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ کردار وعید اور وعیدیاں بیس سال بعد گرفتار ہو گیا اچھا وہ منظر عام پر آ گیا وعید اور وعیدیاں نے دورانے تفتیش یہ انکشاف کیے کہ متدد اٹیکس میں اور متدد واقعات میں خواجہ تعریف گلشن اور عرف تیفی بٹ کا ہاتھ ہے کہیں اب یہ ایک سلح جوئی کا جو سلسلہ تھا وہ پھر رکھتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگدم سے ایک رات میڈیا میں خبر آئی تھی کہ امیر بلاج ٹیپو نے جو ہے وہ نصیر آبادر کے علاقے میں اور کلمہ چوکہ قریبی ایک علاقے میں جا کے فائرنگ کی ہے وہ ان فیکٹ وہ تیفی بٹ کی رہائشگاہ کے باہر اس نے فائرنگ کی موبینا طور پر اور اسی طرح سے سیم ڈے یا اس سے اگلے دن گوال منڈی خواجہ کیل اور فگوگی بٹ کے گھر کے باہر بھی فائرنگ کی اس سے قبل جو ہے دوہزار گیارہ بارہ میں جو ہے امیر بلاج پر قتل کے مقدمات بھی درج کروائے گئے بچے کے اوپر جو تفتیش کے بعد جس میں وہ بے گنا ثابت ہو گئے ایک اس طرح کی اٹیمٹس بھی ہوتی رہی کہ اس کو کسی قتل میں پسانے کسی مقدمے میں پسانے کے لیے مگر اس سے وہ نکل گیا اب جو ہے جب یہ فائرنگ والا واقعہ ہوتا ہے تو یہ لڑائی ایک مرتبہ پھر سے طول پکڑ جاتی ہے اب بعض اوقات جو ہے کچھ لوگ کسی خوف سے بھی کسی دوسرے پر اٹیک کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی منصوبہ بندی نہ کر رہا ہو اس طرح کا ایک خوف ایک گلٹ جو ہے وہ اس طرح کی انڈرورڈ شخصیات میں اور ڈانز میں اور ان کے کارندوں میں وہ پنپتہ رہتا ہے ہر وقت اس خوف سے کبھی یہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو اب جو ہے فائنلی جو آخری افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس میں جو ہے اب تک کی تفتیش کے مطابق جو حملہ آور تھا موبئینہ جو ایک کیمرامین کے روپ میں مووی بناتا ہوا وہ اس پندال میں جاتا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ وہ امیر بلاج کے سامنے آتا ہے مووی بنانے کی غرض کے ساتھ موجود جو ہے مسب امیر مسب جو ہے ان کا بھائی مسب اور ایک سیکیورٹی گار جو ہے اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں وہ دوسری مرتبہ سامنے آتا ہے پھر اس کو روکتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں وہ سیکیورٹی کے خدشے سے یا وہاں پہ ایک زیادہ حجوم جو ہے اس کو روکنے کے خدشے سے اب جو ہے وہی شخص وہاں سے پندال کی انٹرس پہ پہنچ جاتا ہے اور جب مووی بنا رہا تھا اب جو ہے مظفر حسین کے نام سے اس کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے نادرہ سے فیصلہ باد کا رہیشی ہے چار بیویاں ہیں اس کی اور تیسری بیوی نے لاش کی حوالگی کے لیے پولیس سے رابطہ بھی کیا ہے اور دورانے تفتیش ظاہر ہے کہ یہ ان خواتین سے ہی پولیس اب تک نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بیٹ کا مبینہ ملازم تھا بائیس سال سے مالشیہ تھا ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ حساس ادارے کا ریٹائر ملازم بھی بتایا جاتا ہے یا نوکری چھوڑا ہوا ملازم یا ریٹائر ملازم بھی بتایا جاتا ہے یہ بڑی ہی ایک تشویش ناک بات ہے اور دوسرے جو نامزد ملزم ہیں خواجہ اکیل عرف بوگی بٹ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رات لاہور میں ہی موجود تھے ان کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر اور ان کی رہائش گا پر مگر ابھی تک پولیس اس گرفتاری میں کامیاب نہیں ہو سکی اس سے قبل تو جتنی دفعہ بھی اس دشمنی میں جتنی مرتبہ بھی ان کو نامزد کیا گیا ان دو شخصیات کو وہ ہمیشہ کلیر ہو جاتے تھے اور یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں اور ان واقعات میں یہ جو گروپ ہے وہ کبھی ملوث رہا ہے البتہ یہ ہے کہ ابھی تک کی تفتیش میں تو یہ ہے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس واقعے میں بھی براہ راست یہ بھی ہوتا ہے مریم کے دو گروپوں کے لڑائی میں تیسرا فریق وہ فائدہ بھی ایسا گروپ رہا ہے جو دشمنی جن کے ساتھ دیکھیں جو پاپولر نیم ہوئے ہیں اب کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہ ہیں اس میں تو اور میں ان لوگوں کا بھی میں ایک تھوڑا سا بتاؤں گا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاندانی دشمنی والے اور جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان میں پولیس اور ہماری انویسٹیگیشن ہے اور ادارے وہ فرق نہیں رکھتے اگر میں یہ نہیں کہتا کہ اگر تو اس قتل میں یہ ملوث ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہے یہ کاروباری لوگ ہیں اور ان کے دیرے ہیں اور ایک پرانی دشمنیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے ایک لمبے چوڑی ایک سیکیورٹی چل رہی ہوتی ہے پرائیویٹ گنمن اور گارز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو مکس نہیں کر سکتے جو ہے وہ عجرتی قاتلوں کے ساتھ آپ لینڈ مافیا کے ساتھ آپ جو ہے جیسے پوٹرکا والا ہیں وہ ایک لوگ ہیں ان کی خاندانی دشمنیاں ہیں جس کو یہ نباتے یہ کئی نسلیں جو ہیں ان کی وہ قتل ہو گئیں اور کتنے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے مگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کو نہیں ملا سکتے جو بھتہ خوری کرتے ہیں جو 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 انڈرول جس کو کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک فرق اور تمیز کرنے کی ضرورت ہے وہ میں اس لیے بار 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 دور آرہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شروع ہو جاتا میں اس دور میں بھی اس سی پیو نے لاہور میں ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہماری اس میٹنگ کے بعد آپ پرگٹ کلرز اور قبضہ مافیا اور ریپیسٹ وہ بھی اسی لسٹ میں اور یہ خاندانی دشمنی والے گروپ ہیں وہ بھی اسی لسٹ میں تو یہ تھوڑا سا ان کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی انویسٹی گیٹ کرنے کی اور ریڈ کرنے کی ضرور ہے سر آپ کو کیا لگتا مریم یہ خواہش ہر پورامن شہری کی ہے ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں اب یہ کنزیکٹیو واقعات ہے شادی میں اٹیک ہونے اور قتل ہونے کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ دیکھیں یہ جو ایم پی ہیں ملک اسد کوکر مدسر کوکر ان کا بھائی مبشر کوکر اور شادی کے پنڈال کے اندر قتل کر دیا گیا اور انویسٹگیشن میں خوفناک انکشاف کیا اس نے کہا میں تو گروپ فوٹو کا بیٹ کر رہا تھا جس پہ میں نے اٹیک کر رہا تھا تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ مہربانی کی کہ وہ ایک جان تو گئی مگر وہ پوری فیملی بچ گئی اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی کوکر خاندان ہیں عفضل کوکر سیف ملوک کوکر کے بتیجے جو ہیں عمران شفی کوکر وہ شادی میں قتل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ واقعہ بھی شادی میں ہو جاتا تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتا رہا تک نوبت آگئی ہے یہ بحالت مجبوری ہے تو جو آپ بات کر رہی ہو کہ یہ خاندانی دشمنیوں کے ختم کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی ایک رول ہوتا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لاہور ہے کراچی ہے بلوچستان ہے کے پی کے ہے وہاں پہ پہلے ہی ہم اس قدر دہشت گردی کا اس ملک کو سامنا رہا اور اس ناصور سے اللہ رفتہ رفتہ ہم اس سے نکر رہے ہیں تو اب جو ہے یہ جو ایک لوکلی ہماری ایک اس طرح کی ٹیرررزم ہے اور اس طرح کی جو ایک ہرائیسمنٹ ہے اور اس طرح کی قتل و غارت ہے اس کو روکنے کے لیے ریاست کو اپنا رول جو ہے پولیس جو ہے اس کو اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کی دشمینی والے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے انہیں کنونس کرنا چاہیے اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ یہ دشمینی شروع ہیں اور کئی کئی دہائیوں سے یہ جاری ہیں جس میں درجن اور سینکڑو جانے ضائع ہو چکی بلکل بہت شکریہ سر آپ کا ایک ایمپورٹن ٹاپک یوں پر روشنی ڈالنے کے لیے بلا ٹرکا والا کا قتل اور ٹیپو ٹرکا والا کا قتل اور اب ان کے بیٹے امیر بلاج کوئی نہ کوئی کار روائی ضرور کی جائے تا کہ عام شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ